اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ کے ساتھ کے ایف سی سٹائل میں چکن زنگر بنانا سکھا رہے ہیں تو ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا زبردست زنگر بنانا سیکھنے کے لئے تو سب سے پہلے ہمیں بریسٹ کے پیس چاہیے یہ دو یا تین بریسٹ ہیں جس کے میں نے سلائسیز والے پیس کیا ہے ایک چمچ اس میں نمک ڈال کر اور میں نے ہاف کپ سرکا لیا ہے اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے تکہ مسالہ ڈالا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا اور اب اس چکن کے جو بریسٹ کے پیس ہیں یا تھائیس کے پیس آپ کی اپنی مرضی ویسے تھائیس کی زیادہ زبردست بنتے ہیں زنگر تو اس کو میں اچھی طرح اس میں سرکے والے پانی میں ڈپ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے جو تھنڈا پانی لیا ہے تقریباً اتنا کہ ہمارا یہ جو چکن ہے نا یہ اس میں ڈوب جائے اچھا میں نے تھنڈے پانی میں بھی تھوڑا سا میں نے وہ مسالہ ڈال دیا تھا تکہ مسالہ اس لئے اس کا کلر بھی یلو یلو ہے تو ٹھیک ہے یہ میرا جو ہے نا اس کو میں نے اب دو گھنٹے کے لیے اس کو میں نے فریج میں رکھ دینا ہے اسی طرح ہی یہ بھیج میں ڈوبا رہے گا چکن جو ہے اور وہ اندر تک ٹینڈر ہو جائے گا جو سی ہو جائے گا جب ہم اس کو بنائیں گے تو اندر سے زبردست سوفٹ اور باہر سے کرسپی ہوگا تو اب یہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں چکن کو میرے فریج میں پڑے ہوئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر ریشے دیکھیں کس طرح جیسے گل گئے ہیں ریشی اندر سے اب اس کو میں نچوڑ کر باول میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ریشے کتنے زبردست بنے ہیں یہ اسی طرح ہی جو اس کا پروسس ہے نا یہی ہے کہ آپ کا چکن جو اندر سے جوسی بھی ہوگا اور اچھی طرح گل بھی جائے گا تو چلے میں نے سارا چکن جو ہے اچھی طرح سے نچوڑ کر پانی سے نکال لیا ہے سرکے والے پانی سے اب سرکے والا پانی ہمارے کسی کام کا نہیں اس کو ہم ضائع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چکن اب اس میں جو میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں وہ آپ دیکھتے جائے میں اوپر لکھے ہوئے بھی آپ کو دے دوں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کر کالی مرچ کا ٹھیک ہے یہ کالی نمک مرچ ہے مطلب کہ میں نے مکس کر کے پیس ہی ہوئی ہے وہ میں نے ڈال دی اس کے بعد ایک ٹیبل سپون بھر کر میں مسٹرڈ پاوڈر ڈال رہی ہوں ٹیبل سپون سے تھوڑا سا چھوٹا جو چمچ ہوتا ہے یہ وہ ہے ٹی سپون سے بڑا اچھا اس کے بعد مسٹرڈ پیسٹ ڈالا ایک میں نے لسن کا جو پیسٹ پاوڈر ہے وہ ادرک کا پاوڈر اور میں نے ایک چمچ چکن پاوڈر بھی ڈالا ہے اس میں یہ ایک ٹیبل سپون تکا مسالہ کسی بھی اچھے کمپنی کا جو ہے آپ لے سکتے ہیں تکا مسالہ ایک ٹیبل سپون بھر کر یہ بھی ڈال دیا میں نے اس کے بعد جو ہے میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو تمام پیس پر اچھی طرح لگانا ہے اس کو مکس کرنے کے لیے اچھی طرح ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون سرکہ لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح مسالہ ہر چیز جو گوش کرنا اچھی طرح رچ بس جائے بچ میں یہ دیکھئے اس طرح مل مل کے سارے پیسز کو اچھی طرح میں نے سارا مسالہ جو ہے وہ لگا دینا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے آپ لگا دیں لگا کر آپ نے اس کو مکس کر کے آپ نے اس کو تقریباً تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کو ڈھک کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں میری نیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کا پروسیس جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آگے کیا کرنا ہے تو اس کو سائٹ پر کرتے ہیں تو اب ہمیں چاہیے جی دو کپ میں نے چھان کر میدہ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دو گھنٹے بعد تقریباً آدھا سوری آدھے گھنٹے بعد یہ میرا چکن جو ہے اچھی طرح سے مسالہ اور سب کچھ اس کے اندر تک رچ بس گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست تھا اس کے اندر سارا مسالہ اچھی طرح سے میں ایک دفعہ دوبارہ ہلا لیتی ہوں تاکہ یہ جو مسالہ ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کے اندر اندر تک چلا گیا ہے اس کے اندر مسالہ تو اب میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے اس میں کوئی لمز وغیرہ نہ ہو تو سادہ میدہ ہے کوئی نمک وغیرہ نہیں ایڈ کیا اور یہ تھنڈا پانی ہے ایک باول میرے پاس برف والا تھنڈا پانی جو ہوتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا پروسس چکن کا پیس لی اٹھایا میں نے یہ دیکھئے اور یہ میدے پہ ڈال کر تو اس کو میں نے اب اس میں کوٹنگ کرنی ہے اچھی طرح مسال کے مل کے جس طرح بھی ہے کوئی اتنا ایس اچ پروسس نہیں ہے اس کا بس آپ مسلی ہے اچھی طرح جب تک آپ کے اوپر وہ گرمز نہیں بھن جاتے نا تو وہ آپ نے اس کو مسال نہ اچھی طرح سے میدے کو اس کے اندر لگانا ہے تو یہ دیکھیں میں لگا رہی ہوں اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں مسل مسل کے تو کر کے اچھی طرح اب یہ میں نے جھاڑا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کرمز بنے ہوئے ہیں اس میں یہ دیکھیں اب اس کو مزید ہم نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹے پھوٹے پیس جو اس کے اتر چکے ہیں اس کو اتنا زیادہ تو کچھولا ہے ہم نے تو اس کو ٹھنڈے پانی میں میں آپ یہ دیکھیں ڈپ کر رہی ہوں اس طرح اور نکال دیا بس چلیں اب پھر سے میدے میں جو پیس وہ گھر کے اس میں چلے گئے ہو میں دوبارہ اس کو ساتھ جھوڑنے کی کوشش کروں گی اور پھر سے میدہ اور پر اور پھر سے اس کو چکن کے ہم نے جو ہے نا کچھول کچھول کے اس کو اس کے ہم نے کرمز لے کر آنے اوپر تو چلیں میں اس کو اچھی طرح مسل رہی ہوں ہے ویڈیو تو بہت لمبی تھی آیا سچ میں نے شورٹ کیا اس کو کیونکہ اس طرح ہاں پھر تو تقریباً بیس پچیس منٹ کی ویڈیو لیکن اتنا زیادہ نہیں آپ کو کرنا پڑنا بس محنت نہیں ہے اتنی زیادہ جتنی لگ رہی ہے تو اسی طرح ہی بس آپ نے یہ دیکھئے اس کے کرمز آ جائیں گے تھنڈے پانی کی وجہ سے اس میں کرمز آئیں گے تو یہ دیکھیں زبردستہ زنگر ہمارا جو ہے نا دیکھیں کتنا زبردست ہے تو کرمز کتنے زبردست ہیں جب فرائی ہوں گے نا تو پھر آپ کو پھودا آپ کو نظر آئیں گے کہ کتنے زبردست ٹھیک ہے میں اس کو جھاڑ کر سائیڈ پر رکھا اور اسی پروسس سے میں باقی سارا جو ہے باقی سارے جو میرے پیسیز ہیں اس کو اسی پروسس سے میں کروں گی سارے پیسیز کو میدہ لگاؤں گی تھنڈے پانی میں ڈپ کروں گی اور پھر پھر سے میدے کی کوٹنگ کر کے کرمز لے کر آؤں گی تو اسی طرح میں اپنے سارے پیسیز تیار کر کے تو اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو میں اس کو ذرا ریڈی کر لوں اس پیس کو ریڈی کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو نیکسٹ میں خودی کر لوں گی باقی سارے وہ آپ کو نہیں دکھاتی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کرنا ہے تو چلیں گے دیکھیں یہ میرے سیکنڈ پیس کے بھی کرمز کتنے زبردست سے آگئے ہیں چلیں میں اس اتنا سارے چکن کے بنا کے سائٹ پہ کیا ہے اوئل میں نے ڈیپ فرائی کرنا ہے اس کو اس لئے زیادہ اوئل زیادہ یوز ہوگا تو ایک اچھے سے بھرتن میں میں نے اوئل دیکھیں اتنا گرم ہو کہ آپ بیچ میں ڈالیں تھوٹا سا پیس اٹھا کے بیچ میں ڈالیں وہ دیکھیں ساتھی وہ اوپر آجائیں بلکل ہوت پکتا نہ ہو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈالا تھوڑی دیر نیچے رہے گا پھر اوپر آجائے گا تو چلیں ہم اس کو فرائی کرتے ہیں پانچ سے سات منٹ لگیں گے یہ اب نیچے فرائی ہوگا یہ اوپر آجائے گا آٹومیٹک تو اس کو پیارا سا گولڈن کلر ہم دیتے ہیں یہ دیکھیں تو پیارا سا گولڈن اور سی کرمز دیکھیں واہ کتنے شاندار کرمز اس کے اوپر آئے ہیں یہ دیکھیں خود آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا دیکھ کریں کتنے زبردست کرمز آئے ہیں تو ہم اس کو گولڈن براؤن سا پیارا سا کلر دیں جتنا آپ کو جو چاہیے لائٹ براؤن چاہیے گولڈن براؤن چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم تو کرمز دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کتنے شاندار آئے ہیں چلیں ہم اس کو نکالتے ہیں اپنی پلیٹ میں تو کرسپی اتنی زیادہ آواز آ رہی ہے اسی کرسپنس کی بہت زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ سے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ اوہو یہ ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ تو کر ہی نہیں سکتے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے دیکھیں کتنے زبردست اوپر جو ہاں اس کے کرمز آئے ہیں اندر سے آوہ گرم ہے کافی اندر سے یہ جو ہے جوسی اور زبردستہ میرے ہاتھ جل رہے ہیں گرم اتنا ہے تو چلیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ریشے اتنے زبردست اس کے گلے میں اندر سے جوسی اور بہت زبردست منا ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ